ہلو پھرینڈز، آج ہم کرنے جا رہے ہیں jgssb کے previous year questions of inventory control پر جو پوچھے گئے تھے 2021 اکٹوبر میں exam جو ہوا تھا جس میں جو question تھا پہلے ہی آیا تھا گوف technique of inventory control is mainly based on تو یہ کس پر بیسٹ ہوتا ہے materials پر اس کا کولاشفکیشن ہوتا ہے دیکھو ہم نے اس کو تھوڑا deep میں total کتنے types ہوتے ہیں اس کے وہ ہم نے یہاں پر types ہوتے ہیں ABC analysis پہلے ہوتا ہے جس کو ہم always better control بھی کہتے ہیں always better control اور اس کا جو classification ہوتا ہے وہ consumption پر یا اس کا monetary value کتنا ہوگا money کا value کتنا ہوگا consumption کس حساب سے ہم use کرتے ہیں اس کو زیادہ use کرتے ہیں یا come use کرتے ہیں اور cost کتنا ہے اس product کا اس پر ہم اس کا classification کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے classification اب جو دوسرا ہے VAT analysis یہاں پر تھوڑا سا VAT analysis vital essential desirable تو یہ کس پر based ہوتا ہے اس کو یہ یاد رکھنا full form کیا ہوتا ہے vital essential desirable اور loss of production اور quality of the item یہ اس پر classification اس کے بیسد ہوتا ہے کون سا item کتنا ضروری ہوتا ہے essential کون سا ہوتا ہے یا desirable کون سا ہوتا ہے جیسے ہم کسی چیز کوئی چیز بنا رہے ہیں اس کے لئے vital سب سے important کون ہے جو main اس کے لئے important ہوگا جیسے انڈر ٹیم کے لئے پہلے مطلب ویراٹ کوئی main important تھا اور روید شرما اس کے بعد جو باقی players ہیں جیسے ہم مانیں گے بومرا وہ ان کے لئے essential ہیں باقی جو چاہل وہ حل ہم اس کے ان پر کوئی ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسی اس بیسد پر ہم ان کو بولتا ہے کی ویڈی انیلیسس کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے تیسرا ایچ ایم ایل ایسن انیلیسس تو یہ ہائی میڈیم اور لوگ یعنی price پر بیسڈ ہوتا ہے کس کا cost ہائی ہوتا ہے میڈیم کس کا ہوتا ہے اور لوگ کس کا ہوتا ہے جو ہائی والا cost ہوتے ہیں ان کو الگ رکھتے ہیں میڈیم والے cost کو الگ رکھتے ہیں لوگ والے cost کو الگ رکھتے ہیں یہ سائیڈ وہاں پر خود ڈیسائیڈ کریں گے کون سا ہائی کاشٹ میں رکھیں گے پروجیکٹی کے حساب سے کون سا میڈیم والے cost پر رکھیں گے کون سا لو کاشٹ میں رکھیں گے ایس ڈی انیلیسس تو یہاں پر سکیر سٹی یعنی کس کا ہوتا ہے دفکلٹی ایزی یعنی کہ جو بہت مشکل سے ملتا ہے پروڈکٹس وہ جو باہر سے لانے پڑتا ہے امپورڈڈ پروڈکٹس وہ کہاں سے لائیں گے امپورڈڈ پروڈکٹس اور ڈیفکلٹی جو ملتے ہیں لیکن آسانی سے نہیں ملتے ہیں وہ والے پروڈکٹس ہوتے ہیں یعنی کہ on the base of usage مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفکلٹی کتنا ہی ہیں ان پروڈکٹس کی لانے میں اس کے بعد آتا ہے گرف جو بیسڈ ہوتا ہے on the base of material بھی اس کو بھولتے ہیں government, ordinary, local, foreign یعنی کچھ materials ہم کو government سے پروائیڈ کرنے پڑتے ہیں کچھ ordinary کہیں سے بھی ملتے ہیں کچھ local سے ملتے ہیں کچھ foreign سے ہم کو یعنی کہ کون سا material کہاں سے ملتا ہے source of procurement یعنی اس بیسڈ پر ہوتا ہے gof analysis یاد رکھنا full form government, ordinary, local, foreign SOS یہ بیسڈ ہوتا ہے seasonality پر دیکھو کون سا کوئی product جو ہوتا ہے جو خالی winter season میں ملتا ہے کوئی خالی summer season میں ملتا ہے جیسے یہاں پر کہ کشمیر میں بہت ساری چیزیں جو ہم کو winter میں نہیں ملتی ہیں تو winter ہم کو summer میں ہی ملتی ہیں ایسی ان کا اس بیسڈ پر ہوتا ہے یا کچھ food یا کچھ جیسے ہم لیتے ہیں کدو وہ کس ٹائم ملتے ہیں کس ٹائم وہ زیادہ آئیابل ہوتا ہے کس ٹائم کم fsn analysis یہ first moving slow moving اور اس non moving items اس پر بیسڈ ہوتا ہے یہ جیدہ تر ہم کرتے ہیں stores میں ملتا ہے کونسا آئیٹم کب یوز کیا جاتا ہے ملتا ہے کچھ آئیٹم ہوتے ہیں جن کو جلدی جلدی نکالا جاتا ہے کوئی آئیٹم جو بہت دیر تک رہتا ہے کبھی کبھی ہم اس کا یوز کرتے ہیں یا کچھ آئیٹم جو ہفتے میں ایک بار یوز کرتے ہیں یعنی کہ سال میں ایک بار یوز کرتے ہیں کچھ آئیٹم یعنی کہ ڈیرڈ آئیٹم جن کو کوئی لیتا ہی نہیں ہے کبھی کبھی ان کی ضرورت پڑتی ہے ایکس وائی زائد انیلیسز کس پر ہوتا ہے انویٹری انویسمنٹ میں تو یہ اس کے مین ٹائپس ہیں اس کے بارے میں اور تھوڑا سا جانکاری یہاں پر دیتا ہوں انیلیسز دیکھو اے بی سی انیلیسز انویٹری بیسڈ ہم نے یہ پڑھا تھا انکس پر بیسڈ ہوتا ہے مونٹیری ڈیرڈ پر بیسڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ان کے تین کلاسفیکیشن کلاس, کلاس بی اور کلاسٹی یہ 10% مطلب ہم کھالی store میں کتنے رکھتے ہیں یہ آئیٹم 10% رکھتے ہیں ان کا کاسٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے کلاسفیکیشن اے یعنی کہ ان کا کا اسٹ جادہ ہوتا ہے ان کا کاسٹ زیادہ ہوتا ہے اور use اسٹی سب سے جادہ ہوتا ہے جیسے ہی سائٹ پر کسی بھی جگہ ہم سیمٹ لیتے ہیں سیمٹ ہم کم رکھتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے لیکن یوزیج اس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم مانیں گے کہ سٹیل اس کا 20% ہم رکھتے ہیں لیکن ان کا کاشٹ کتنا ہوتا ہے 15% ایسے ہم رکھیں گے ایسے ہی باقی جو میٹیریٹس ہوگا اگریگیٹس ہوگا وہ کتنا رکھتے ہیں 10% ان کا کاشٹ ہوتا ہے زیادہ کم کاشٹ ہوتا ہے ان کا مطلب ہم کانٹرول بھی زیادہ نہیں کرنا ہوتا ہے تو وہ کم ہی رکھتے ہیں لیکن کم ان کا منتے ریویل ہوتا ہے لیکن یہ سیف کتنا رکھتے ہیں وہ سائٹ پر کتنا رکھتے ہیں 70% اس کے بعد آتا ہے VED انیلیسز VED انیلیسز ابھی ہم نے پڑھا تھا جیسے ہم بولیں گے کہ ویرات کوئلی ہے یا رویت شرم اگر یہ ٹیم میں نہیں ہوں گے تو انڈیا ٹیم رن نہیں بنا سکتے ہیں یا کوئی بھی چیز جیسے اگر سائٹ پر ہم کو کچھ چیزیں آویلیبل نہیں ہوگی چائے بنانا ہوگا ہم کو تو اس کے لئے چائے ضروری ہیں جس کے بینہ وہ بن نہیں سکتا ہے اس کے بعد پانی بھی ضروری ہوتا ہے جس کے اگر وہ بن نہیں سکتا ہے دو ڈال بھی سکتے نہیں کوئی گرین ٹی بھی پی سکتا ہے ایسے ڈیزائیریبل جیسے ہم بھالیں گے شگر ڈال بھی سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں وہ ڈیزائیریبل ایسینشل کچھ اور آتے ہیں ایسے ہی ڈیزائیریبل مطلب ان کی ایمپورٹنس کتنا ہے دیکھو ایسینشل نون ایویلیبلیٹی ویل ایڈویرسلی ایفیکٹی دے ایفشنسی آف پروڈکشن سسٹم یہ ایفشنسی کو تھوڑا فرق کر سکتا ہے مگر اس کو ہم پروڈٹی دیتے ہیں یہ ڈیزائیریبل ہوتا ہے اس کے باگے تھوڑا سچائیے ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا ہے ہم اس کے بعد پڑھیں گے نون ایسے ایسے انیلیسز دیکھو ایسے انیلیسس bị سکیرسٹی ڈیفکلٹی ڈیزی دیکھو سکیرسٹی مطلب شارٹیج ہوتا ہے ان پروڈکٹس کا ایمپورٹڈ عائیٹم یا ایمپورٹڈ آئیٹم 기ع ہر ایمپورٹڈ آئیٹم جیر ایمپورٹڈ آئیٹم ج کی کب Movies اور یہ آسانی سے نہیں ملتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایزلی جو ایزلی ایویلیبل ہوتا ہے دیمارکٹ دیش ٹائپ ایویلیبل ہوتا ہے دیش ٹائپ ایویلیبل ہوتا ہے ان کے لیے ہم یہ ٹائپ یوز کرتے ہیں ان پرڈکٹس کے لیے جن کا مطلب شارٹیج ہوتا ہے مارکٹ میں جو آسانی سے نہیں ملتے تو اس کو ہم پہلی کونسا آئیٹم ہم کو ضروری ہے وہ پہلی رکھنا ہے ان کا بیان پہلی دینا ہے ہوتا ہے تاکہ کل اگر وہ ختم ہو جائے تو کام بن بن نہیں ہونا چاہیے اس لیے ان کا الگ الگ سے مطلب کلاسپکیشن کیا جاتا ہے شارٹیج والے پروڈکٹس ڈیفکلٹ یا ایزلی ایویلیبل ان کو اس حساب سے ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایچ ایمیل انیلیسز ہائی میڈیم لوگ یعنی کہ آن دے بیس سب کاشٹ ہوتا ہے جن پر یہ سیمیلر ٹو ای بی سی دیکھو یہ سیمیلر ٹو ای بی سی انیلیسز ہوتا ہے لیکن ای بی سی انیلیسز میں ہم یوزیج بھی کرتے تھے مطلب کس آئیٹم کا کتنا ہم مطلب یوزیج کرتے ہیں وہ کتنا جلدی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر خالی کس بی سیٹ پر ہوتا ہے کس بی سیٹ پر ہوتا ہے کس بی سیٹ پر ہائیسٹ آئیٹم کس یونیٹ کسٹ بی سیٹ پر ہائی ان کو ایک پریارٹی ٹاپ پریارٹی پہ اور پھر میڈیم پریارٹی پہ پھر ایل جو ہوتا ہے یہ لو پریارٹی جن کا کسٹ لو ہوتا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہ گف کے بالے میں پڑھیں گے جو آیا تھا یہ ایگزام میں دیکھو گلف کالاسفکیشن is inventory item done considering the nature of suppliers یہ کس پر بی سیٹ ہوتا ہے nature of supplier supplier کون سا supplier کون سا material بھیجتا ہے یعنی کہ کوئی supplier ایک material بھیجتا ہے کوئی supplier یہاں depend ہوتا ہے کس پر supplier پر supply of different items are different with the view of determining the lead time order quantity safety stock terms of purchase government controller supplies یا open market supplies local market supplies یہ اس پر 2% ہوتا ہے کون سے ہم supply کرتے ہیں یہاں سے ہم کھو تھوڑا سا یہ پڑھنا پہتے گا ایس این ڈی رہ گیا تھا فاشت سلو ان ان یہ ایک اور میتھڈ ہے مطلب یہ کون سے items فاشت ہم use کرتے ہیں کنزپشن یا اندر بیسی کلاسفکیشن کس پر ہوتا ہے کنزپشن جن کا کنزپشن سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں اس میں دیکھو فاشت سلو نون موئنگ آئیٹم یعنی کہ کنزپشن کس کا فاشت ہوتا ہے یہ نارمل موئنگ سلو موئنگ آئیٹم یعنی کہ کبھی کبھی ہم ایبسلوٹ ہوتے ہیں جن جو آرہی ختم ہو چکے جو مارکٹ میں ہم اب یوز نہیں کرتے ہیں یہ ایف ایس این ڈی آنیلیسس ہیں گف آنیلیسس کے پارے میں بھی تھوڑا سا جان کاری دیا تھا یہ اندر بیس سب میٹیریل ہوتا ہے یاد رکھنا ہے اور سپلایر پر ڈپنڈ ہوتا ہے دیکھو ایک اور کلاسفکیشن ہوتا ہے ایس ایس کلاسفکیشن کیا ہوتا ہے ایس 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 کلاسفکیشن یہ کس پر بیسد ہوتا ہے یہ سیزنل آئیٹم اس پر یہ پڑھنا خود پیرڈ آب دیر ایویلیبیلٹی جو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا ڈیسر ڈیسائیڈنگ ڈی تائیم اپ پرچیز پروکیریرمنٹ کونسا آئیٹم کب ملتا ہے کیس سیزن میں ملتا ہے اس پر اور ایک اور آتا ہے یہ ہم دوسرے ویڈی لیکچر میں دیٹیل میں پیڑیں گے ایک نوامک آر کانٹیٹی ہے یہ اچھا مہتر ہے اس پر انسفکیشنس نیومریکل سب بھی آتے ہیں تو ہم نیچٹ میں اچھے پیڑیں گے دیکھو اگر ہم تھوڑا سا اس کے باہر میں بات کریں گے VED analysis جس میں ہم نے بولا تھا vital, essential, desirable دیکھو non-availability of an item may cause serious production losses اگر مطلب کہ item available نہیں ہوگا تو serious production loss ہو سکتا ہے production میں loss ہو سکتا ہے procurator lead time is very high جو product lead time ہوتا ہے جب آپ آرڈر کرتے ہیں کوئی چیز آرڈر کرنے تک اور وہ کب پہنچتا ہے اس کو ہم lead time کہتے ہیں جیسے ہم نے amazon سے کوئی product order کیا ہے وہ کب آئے گا مطلب جب آرڈر کیا اور ہمارے تک delivered کب ہوگا اس time کو ہم lead time کہتے ہیں دیکھو vital items these items for want of which production would come to stop اگر یہ نہیں ہوگا تو production stop ہوگا essential ہوتا ہے items whose stock out cost is very high جن کا cost very high ہوتا ہے desirable non-cause any immediate loss اس کی وجہ سے کوئی loss نہیں ہوتا ہے تو یہ ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا اب تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں اگر کچھ off کیلئے important ہو issues from stores دیکھو یہ یاد رکھنا یہ کہاں کہاں سے use کرتے ہیں دیکھو جو ABC analysis ABC analysis جو item A اور item B اور item C دیکھو quantity item A کے کتنا ہوتا ہے 10% ہم رکھتے ہیں اور item B کا کتنا رکھتے ہیں 20% یہ لکھ لیے نوٹس اچھے ہیں item C کتنا 70% expenditure ان کا کتنا مطلب یہ کتنا use کرتے ہیں 70% تک use کرتے ہیں دیکھو رکھتے ہیں ہم کم کیونکہ ان کا cost بہت زیادہ ہے اس لئے ہم کم رکھتے ہیں جیسے ہم کو سیمت رکھنا ہم وہ زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ خراب ہو سکتا ہے اس لئے ہم 10% لیکن expenditure وہ کتنا ہو سب سے زیادہ ہوئی ہوتا ہے مانینگ سیٹیل جیسے 20% پھر 70% ہم quantity رکھتے ہیں جیسے aggregates extra لیکن ان کا cost کتنا expenditure اتنا زیادہ نہیں ہوتا control سب سے زیادہ مطلب اس کا control رکھنا پڑتا ہے control اور medium control اس کا رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم بول سکتے ہیں ان کا low رکھنا پڑتا سپلائر ان کے money سپلائر ہوتا ہے اور ان کے single supplier ہوتا ہے ان کا single supplier اس کے بہت سارے supplier ہوتے ہیں thank you hope آپ سب کو یہ question پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اور ویڈیو چاہے تو please comment کر دیجئے میں آپ کے لئے اور ویڈیو لاؤں گا اور اس سے میرے کو بھی encourage ملے گا کہ ہمیں اچھا کام کرنا ہوں thank you chalo friends ہم کریں گے کوئی questions اس پر ہم نے یہ پڑھ لیا ہے آپ تھوڑا سا questions دیکھیں گے جو پوچھے گئے تھے jk ssb میں تو یہ question ہے دوسرا which of the following inventory items is examined most frequently in the ABC inventory control system دیکھو out of stock items are inexpensive used frequently and low cost with long delivery items نہیں expensive frequently used and high cost inventory items with short delivery ABC analysis میں کیا ہے ان items پر جیادا focus کیا تھا جن کو بہت time لگتا ہے اور high cost جن کا ہوتا جیسے ہم آنے کے سیمٹ کی بات کی تھی اس میں high cost لگتا ہے سائٹ پر کام ختم ہو گا production کا جو cost ہے وہ efficiency کام نکلے گا تو ملہ پروڈکٹ پروڈکٹ پر اثر پائے گا efficiency کا اس لئے ہم ان items پر زیادہ importance دیتے ہیں جن کا value high ہوتا ہے اور جلدی consume جو جلدی ہو جاتے ہیں اور transport charges جن کا high ہوتا ہے ان پر زیادہ ہم جان دیتے اس لئے اس کا answer آئے گا Expensive and frequently used items with high shipping costs جو expensive frequently used ہم نے دیکھا تھا جو consume زیادہ ہوتا ہے ان پر ہم زیادہ cost جان دیتے ہیں دیکھو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا یہاں پر دیکھے تھی question دیکھو Expenditure جن items اس دیکھو ہم کیسے کرتے تھے quantity جن کا 10% لیتے تھے ملہب ان کا high cost تھا اور expenditure ان کا زیادہ تھا تو control ان پر ہی زیادہ ہوتا تھا ملہب ہم انہی پر control ملہب زیادہ کرتے ہیں اس لئے ملہب ان کو ٹائم لگتا ہے ٹانسپورٹ چارج زیادہ لگتے اس لئے ہم یہ 10% رکھتے دیکھو اگر سیمٹ بھینکس ہوگے ہم کو دس سیمٹ بھینک چاہیے تو ہم ایسے کر کے نہیں کریں گے پانچ پانچ کر کے لے کی آئیں گے ہم کچھ اچھا stock رکھیں گے 12 بھینک ایک ایکس رکھیں گے ایسا نہیں کیا ہم سو بھینک رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا ایسا بھی نہیں کرنا ہے اس لئے آنسر یہ ہوگا expensive frequently used items with high shipping cost جن کا shipping cost high and long delivery time long ہوتا ہے اس پر ہم دیکھتے ہیں اور اب دوسرا question پوچھا گیا تھا which one of the following is not technique of inventory control دیکھو یہ بھی پڑھا تھا ہم نے fsn fast moving and non moving items جو ہم نے دیکھے تھے جو یہاں پر storage کی لئے use کیا جاتا ہے اور dead item جو ایک سال بعد use کرتے کچھ items جو absolute ہوتے ہیں جلد جلد ان کو الگ الگ سکتے ہیں گوف انیلیس ہم پڑھا تھا اوپر پورا تو یہ پر analysis میں نہیں ہے پر analysis cpm کا ہے تو یہ آنسر نہیں کہ اس کا incorrect answer ہوگا سال next question ABC analysis is related to the control of inventory cost money دیکھو money پر جو اور کئی پر job نہیں ہے flow of metal process chart نہیں ہے inventory method money پر بیس ہے اور consumption کس کتنا ہے اس پر بیس دیکھو which of the following techniques is not not an inventory control technique VED پڑھا تھا ہم نے vital essential or desirable HML بھی پڑھا تھا GOV بھی پڑھا تھا FTML ہم نے نہیں پڑھا تھا یہ correct answer ہوگا next question یہ پوچھا تھا which of the following statement about activity based cost ABC activity based cost ABC is more likely to end up with a big difference of traditional pricing system if company produces single product instead of money ABC is beneficial for the distribution of marketing and distribution this answer will be ABC analysis which traditional method is related to traditional method of EO inventory control inventory order control what traditional method we have ABC method we studied ABC is beneficial for distribution of marketing distribution of cost ABC differs from traditional pricing system in the products are not split between them ABC cost drivers with what cause cost to be incurred this answer thank you